انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ بنو لحیان میں جو چھے ہجری میں ہوا اسفان سے واپس آتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے سواری پر پیچھے ام المومنین حضرت صفیہ بن تحی رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیا تھا اتفاق سے آپ کی اونٹنی پھسل گئی اور آپ دونوں گر گئے یہ حال دیکھ کر ابو تلہ بھی فوراً اپنی سواری سے کود پڑے اور کہا یا رسول اللہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کوئی چوٹ تو نہیں لگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے عورت کی خبر لو ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے قریب آئے اور وہی کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا اس کے بعد دونوں حضرات کی سواری درست کی جب آپ سوار ہو گئے تو ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہو گئے پھر جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہم اللہ کی طرف واپس ہونے والے ہیں توبہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی حمد پڑھنے والے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا برابر پڑھتے رہے جہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 3085